اسلام علیکم دوستو دوستو عبادت جو ہوتی ہے یا جیسے کہتے ہیں کوئی اللہ کا ذکر کرنا یا تصویح پھیرنا یا کچھ یہ اچھا لگتا ہے تنہائی میں کرنے اچھا لگتا ہے ہونی بھی تنہائی میں چاہیے کیونکہ عبادت بندہ اپنے لیے کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے تو اس کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ شو بازی کے لیے استعمال کرتے ہیں اب جیسے کہ میں آپ سے اگر باتچیت کر رہا ہوں یا کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہوں یا کسی لیڈر سے دو لیڈروں کے اپس میں باتچیت ہو رہی ہے تو وہ بندہ اتنی اپورٹنٹ بات پہ اس کی اٹنشن اس باتچیت پہ ہوتی ہے تو اس وقت ہاتھ میں تصویح لے کے بیٹھ جانا اور وہ ایک شو بازی کرنا تو یہ شو بازی ہے چھو چھوڑا پن نہیں میری نظر میں یہ حرام زدگی ہے مذہب کو بیچنے والی بات ہے اگر بات کو وزن ڈالنے کے لیے ہاتھ میں اس طرح تصویح رکھنی ہے اور یا چلو جی میں کافی ساری رکھ لیتا ہوں تو کیا بات سچی ہو جائے گی یا آپ بہت کیا کہتے ہیں مذہبی ہو گئے یا سچے انسان ہو گئے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تصویح پکڑی گیا جب آپ نے کیمرے کے آج آنا ہے جب کہ کمرے میں گز کے آپ چاہے شراب پی رہے ہو یا لکیرے لگا رہے ہو میں یہ کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کر رہا میں ایک ہول جرنل بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں ہوتی ہے کہ دکانوں کا نام رکھ رہنا مدینہ سٹور اور وہاں جو دو نمبری ہے جو تو اس طرح یہ تو آپ کو معلوم ہے آج کے ویڈیو کا ایسے موضوع یہ نہیں ہے بہت امپورٹنٹ لیٹس نیوز کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے میری گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پر کمنٹ اگرہ دے کے اپنی رائے کا ظاہر کریں تو دوستوں میں جو آج کا موضوع ہے وہ انتہائی انتہائی اہم موضوع ہے بلکہ باحثیت قوم ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے اور ہمارے میڈیا پر اس کی کوئی خبر ہی نہیں حالانکہ مران خان کی حکومت میں اس دو سال ڈائی سال کے پیریڈ میں ہوا تو بہت کچھ ہے انہوں نے جو لال وہ کہہ کہتے ہیں سبز پاسپورٹ کی عزت بحال کرنی تھی عزت تو انہوں نے بہت بحال کر دیا کہ پاکستان دنیا سے ہر لحاظ سے کٹتا جا رہا ہے لیکن ہمارے لوگ ہیں ہمارے عوام ہیں ڈولے شاکچوے وہ ابھی بھی کہتے جا رہا ہے نہیں جی نہیں ہماری تو بڑی عزت ہے پاکستان تو بڑی کہہ کہتے ہیں عظیم قوم ہے اور اب پہلے دو سال سے اوپر ہو گیا ہے وہ جو فنانس ٹاسک فورس ہے اس سے ہم نہیں نکل پائے اس کے بعد سعودی عرب نے جو کرزہ دیا تھا وہ انگوٹھا رکھ کے گھرے سے واپس لے لیا پھر چائنہ نے اپنا سیک پیک کا جو کنٹریکٹ تھا وہ ہم میں کینسل کر کے وہ ارحان کو دے دیا اس کے بعد ابھی امریکہ میں جو کانفرنس ہو رہی ہے عالمی محولیاتی کانفرنس جس میں کہ ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب بہت کہتے ہیں کہ ہم نے عرب پودا لگا دیا دنیا کو ہم سے سیکھنا چاہیے دنیا کو یہ سیکھنا چاہیے یہ پاکستانی اپنے ووٹروں کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے مثال قائم کر دی دنیا نے آپ کو بلائے ہی نہیں امریکہ وہ کانفرنس کر رہا ہے اور اس میں ایون بنگلہ دیش اور نپال جیسے ملک مجود ہے انڈیا مجود ہے باقی اور بھی پوری دنیا کے پاکستان کو انہوں نے بلائے نہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ قوم تو اتنا بیڑا غرق کر رہی ہے محولیات کا کہ ستیہ ناز کر دیا ہے اور اس قسم کے اور بھی مختلف قسم کے ایونٹس جو ہے وہ ہوتے جا رہے گا پاکستان دنیا سے کٹتا جا رہا ہے لیکن آج جو خبر آئی ہے جس کا کہیں پہ خاص ذکر نہیں ہے وہ ہے فٹبال کے حوالے سے فٹبال دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیڑ ہے اور جو فٹبال کی فیفا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنیزیشن ہے سپورٹس کے حوالے سے اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب ورلڈ کپ ہوتا ہے یا یورو لیگ ہوتی ہے یا اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں فٹبال کے تو پورا ملک میں عید کا سماع ہوتا ہے میچوں کے اوپر لوگوں نے اپنے ملک کے کپڑے بنائی ہوتے ہیں اور میچ دنیا کے کسی ملک میں ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے ملک میں وہ ٹیم کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک دیوان گیا ہے اپنی دنیا میں پاکستان میں بھی یہ دیوان گیا ہے پاکستان میں ایون کراچی لیاری کے جو سٹریٹ فٹبال لڑا ہے انہوں نے دو تین دفعہ برازیل میں جا کے اور دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے اور آج کیا ہوا ہے تھینکیو ٹو خان صاحب کرکٹ کا تو بیرا گھر کر رہی دیا تھا آپ کے ہوتے ہوئے دنیا کے کسی قسم کے انٹرنیشنل فٹبال کے ایونٹ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتا پہلے بھی ہم نے کوئی مارکیں نہیں مارے تھے نیشنل فٹبال ٹیم نے وہ خان صاحب کے آنے سے پہلے غالبا ہم ایک سو چالیس یا اکتالیس میں نمبر پر ماری ریکنگ تھی آج ہماری ریکنگ دو سو ہے یعنی دنیا میں اگر دو سو دس ملکہ تو دو سو ہے نمبر پر ہے لیکن اب انہوں نے بین کر دیا پاکستان کو کرکٹ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فینٹ نہیں ملے گا فیفا کی طرف سے جو وہ سپورٹس ہوتی تھی جو کسی قسم کی انٹرنیشنل وہ بلکل بند ہو گئی ہیں اور کوئی ایونٹ نہیں ہوگا یعنی بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کو بین کر دیا انہوں نے اور یہ بین کی وجہ جو ہے وہ کرپشن اور حکومتی انفلنس انہوں نے بار بار منع کیا تھا کہ یہ تھرڈ پارٹی انفلنس بند کریں اور کیونکہ فیفا جو ہے نا جب وہ فنڈ دیتا ہے جب آپ اس کے فیڈریشن کے ممبر ہوتے ہیں تو وہ کچھ کنٹرول بھی رکھتا ہے پھر وہ پچھلے اٹھارہ مینے سے بار بار انہوں نے کہا تھا لیکشن کروائے لیکن لیکشن کیوں کروائے کیونکہ جو بیٹھے ہیں ہمارے تو بیروکریسی جو جو بیٹھ جاتا جہاں وہ بیٹھ جاتا ہے جو پسندیتا ہوتا ہے تو ہیلے بھانے ٹھیلے سے وہ بار بار نوٹس دیتے رہے تو آج پاکستان کو فیفا نے فوٹوال سے نکال دیا ہے یعنی فوٹوال ہمارے لیے تمام کرکر تو ویسے ہی تمام ہے کہ ہم ہمارے میں وہ کوپیسی نہیں ہے کہ ہم کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بہت برا کارنمہ کرسکے تو یہ تھی ایک اور سمجھنے کامیابی یا نکامی یا جو بھی امران خان حکومت کی تھانکیو تو خان صاحب آپ کا اور آپ کے لانے والوں کا اور یہ جو ہے دوسری بھی میں کوئی ان کے نہیں ہوں کہ میں مسلم امریک میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میرا تعلق نہ مسلم امریک سے ہے نہ پارٹی سے ہے نہ کسی اور این پی یا فضل الرحمان سے ہے میرا تعلق جو ہے وہ پاکستانی عوام سے ہے انسانیت سے ہے اور میں ان سب حکمران ٹولے کے جو ہے نا وہ اگینس ہی ہوں سمجھ لے کہ یہ حکمران ٹولہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دور میں زیادہ کسی کے دور میں کام کرپشن ہوتی ہے لیکن یہ کیونکہ ایک نیا تجربہ کیا ہے ہمارے جو حکمران ٹولہ ہے یا جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا ہے کچھ نئی انہوں نے کہ چیزیں کرنی تھی کوئی نئے قانون پاس کرنے تھے انٹرنیشنلی بھی لوکل کے لیے بھی تو جس طرح وہ لاس ٹول میں میں نے بتایا کہ ٹرمپ کو لائے گیا تھا اور پھر اس سے دو چار پانچ کام بن کروا کے ظلیل و خوار کر کے اسے نکال دیا تو خان صاحب سے بھی ایسے بے شمار کام کروائے جا رہے ہیں جو کہ ان کے بعد میں پتہ نہیں چلے گا خان صاحب کدھر گئے اور یہ ہے کہ باقی اللہ ہی جانتا ہے پاکستان تو آپ کو پتا ہے وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بریف کیس لے کے آؤ اگر آپ کے تلقات وڈے کار سے ہیں تو آپ باہر سے بریف کیس اٹھاؤ تو آپ جناب پاکستان سے تلق ہے یا نہیں ہے آپ پرائیم نیسٹر بھی بن سکتے ہیں آپ گورنر بھی بن سکتے ہیں آپ وزیر بھی بن سکتے ہیں آپ اڈوائزر بھی بن سکتے ہیں سینیٹر کانسلر نیم ایڈ کچھ بھی بن سکتے ہیں آپ پاکستان کے زمینوں پر قبضہ کریں ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنوالے اور جو کرنا ہے کریں کیونکہ یہ ایک کھلا ملک ہے کھلی ازادیہ کرپشن لوٹ مار بیمانی حرام ذدگی کی ہر چیز کی وہاں کھلی چھٹا ہے آؤ دے جاؤ تے وغدی ندی جو حاتھت تو دے جاؤ اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے موسیقی 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 موسیقی